لابی سپیکر آن ہر بھی آپ جی آن ہر بھی آپ question number لابی سپیکر ایسے نہ کریں آ جائیں ہر سپر بیس ہوگی اپنی سارے بات کر لیں آپ لابی سپیکر 3055 کیا 3055 کیا کر رہے ہیں کدھر پہنچے ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں آیا تو شریف رکھیں جی dispose آپ موجود نہیں ہیں محترمہ فائدہ احمد ملک سہبہ جی موجود نہیں ہے dispose آپ جی محترمہ نبیلہ حاکم علی سہبہ آن ہر بھی آپ آگئے ہیں چھیک ہے جی چھیک ہے جناب سپیکر question number 3055 اس کے الف جز کے جناب سپیکر جواب میں بتایا گیا ہے کہ ساہی وال میں جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر دونوں منسٹر سے پاندھ جناب سپیکر جواب زمان صاحب بھی اور شیر علی صاحب آپ بھی دونوں تشریف لے کے جائیں صدا ان کو منع کے لائیں ہ professions نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں جناب سپیکر question Nicholas answer میں جناب سپیکر بتایا گیا ہے کہ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایم ایس کی جناب سپیکر ایم ایس کی ایک seat ہے وہ ویکنڈ ہے جناب سپکر اور جناب سپکر پی ایم او کی ایک سیٹ ہے وہ بھی ویکنڈ ہے جناب سپکر اور جناب سپکر پی و ایم او کی ایک سیٹ ہے وہ بھی ویکنڈ ہے جناب سپکر اور اے پی و ایم او کی تین سیٹس ہیں ڈی ایچ کیو میں ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جناب سپکر تینہی ویکنڈ ہے جناب سپکر اور جناب سپکر آپ یہ ستم دیکھیں جو چھبیس تائیس لاکھ کا یہ ظلہ ہے جناب سپیکر اس کا ٹیچنگ ہاؤسپٹل ہے جس میں نیرو سرجن کی جناب سپیکر ایک سیٹ ہے جو پچھلے ایک سال سے خالی پڑی ہے جناب سپیکر جس کے لیے بارہ دفعہ پارلیمنٹیرینز نے کہا آج تک وہاں پہ کوئی پوسٹ نہیں ہوسکے جناب سپیکر آپ جناب سپیکر یہ دیکھیں ای این ٹی سپیشلسٹ کی ایک سیٹ ہے جناب سپیکر وہ بھی خالی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یورالوجسٹ کی ایک سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے پیتھالوجسٹ کی ایک سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے جناب سپیکر اور جناب سپیکر میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ جناب سپیکر بجٹ انڈ اکاؤنٹس کی ایک سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے ڈرگ کنٹرولر کی جناب سپیکر ایک سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے جناب سپیکر اور جناب سپیکر جو نرسنگ سپریٹینڈنٹ ہے جناب سپیکر ایک سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے جناب سپیکر اور جناب سپیکر انیس تیسٹک جو جناب سپیکر دو سیٹے ہیں وہ دو بھی خالی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ سائی وال ٹیچنگ آسپیٹر کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے دیپارٹمنٹ یہ جناب سپیکر پتا کر دیں اور یہ جو عوام نام ہے جناب سپیکر سائی وال کی جناب سپیکر جو سائی وال کے عوام جو چھپیس نام کی عوام ہے جناب سپیکر آپ جرور اپنی بات کریں سپلیمنٹی پوچھ رہے ہیں آہاں جی بتائیں جی جی سوال کیا کیا سارو تو سوال تو بتائے نہیں سارو تو پڑھ کے سنا ہے سوال تو بتا دیں سوال دافتے ہو کی کی تا یہ بتایا انہوں نے سوال بولے ہیں وہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نہایت پہترم کلیگ ہیں ملک صاحب ان کی بڑی کاوش تھی ان کی میند تھی ان کی ریکویسٹ تھی تو جو سائی وال کا ڈی ایڈ چیو تھا اس کو ٹیچنگ آسپنل کا درجہ دے دیا گیا ندیم کامران صاحب جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ریکویسٹ تھی ہم نے ان کے ساتھ جو میڈیکل کالیج بنایا ہمیں جو سینئر پروفیسرز کی اویلیبیلٹی کی کمی تھی وہ جس طرح میں نے بھی پہلے ڈیٹیل بتائی اس یہاں پر بھی ہمیں ہمیں وہ کمی تھی لیکن صرف اس سائی وال کے میڈیکل کالیج میں اویلیبیلٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے رولز میں ایمیڈمنٹ کی ہے اور ہم نے جو ایج کی حد ہے وہ بڑھا کر 63 برس کر دی ہے اور ہم کنٹریکٹ پر واکن انٹریوز بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اور جہاں جہاں سے ہمیں اویلیبیلٹی ہو سکتی ہے ہم تمام متعلقہ فورم سے بات بھی کر رہے ہیں اور میں ایک قدم آگے جا کے یہ کہوں گا کہ تمام ہسپیٹلز میں ڈاکٹر کی اویلیبیلٹی کو انشور کرنے کے لیے اور جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میکمہ صحت اس مرتبہ میڈیکل کالیجز کے اندر خود گیا ہے جب آپ ہمارے وہاں پر جو ہاؤس جوپ کرنے والے جو ہمارے وہاں پر گردویشن کرنے والے بین بھائی ہیں ہم نے ان کے وہاں پر ان کے کالیجز میں جا کر انٹریویو کی ہیں کہ آپ جب اپنی گردویٹ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو ہم فوری طور پر مختلف ہاؤسپیٹلز میں پوائنٹ کر دیں تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں اور اس ہاؤس کے معزوز رکن ہیں آپ کو تمام گرانڈ ریلٹیز کا بھی احساس ہے اور تمام چیزوں کا بھی احساس ہے اگر ایویلیبلٹی کی کمی نہ ہوتی تو حکومت پنجاب جو اتنا بڑا انسینٹیو پیکش پران دے رہی ہے اربو روپے کا جو ڈیڑھ لات تک تنہا کے علاوہ ہم دے رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہوتی تو ضرورت پیش اسی لیے آئی کہ ایویلیبلٹی کو انشور کرنا تھا اس پر کام ہم کر رہے ہیں پانچ سو سے زائد سپیشلیز کو ہم نے انگیج کر لی ہے آج بھی آپ کے آج بھی آپ کے ہوسٹی بھر میں محصف جاری ہے اور جو ایمیس سر جو انہوں نے ایمیس کی بات کی ایمیس جو ہے اس کا انٹیویو فائنل کر لیا گیا ہے اس کا آرڈر بھی شاید ایشو ہو چکے ہیں اس نے ابھی جوائن کرنا ہے ایک آت دو روز میں ایمیس جو ہے وہ جوائن بھی کر لے گا انشاءاللہ ادب سے جناب سپیکر گزارش ہے پارلیمنٹ سیکٹر صاحب بڑے کابل احترام ہے آپ میرے سے بات کریں ایڈوائزر ٹو سی ایم مارے لئے بڑے کابل احترام ہے جناب سپیکر ہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے آپ ماشاءاللہ اسمبلی کے سربراہ ہیں سپیکر ہیں اللہ امیان آپ کو عزت دی ہے جناب سپیکر اس ہسپٹل کا کیا حال ہوگا جو پچھلے تین مہینوں سے بغیر باپ کے بغیر سربراہ کے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں جناب سپیکر اور جناب سپیکر اس سے اگلی ایک بات صرف جناب سپیکر ایک اور اگلی بات جناب سپیکر کہ آپ یہ جناب سپیکر یہ گوھر کریں کہ پندرہ وارڈز کا یہ ہسپٹل ہے جناب سپیکر ٹیچنگ ہسپٹل ہے جس میں جناب سپیکر چھپنگ داکٹرز موجود ہیں اور پھورٹی فائیو ڈاکٹرز جو جناب سپیکر وہ اس کی ویکین پوسٹیں ہیں جناب سپیکر یہ اس کے علاوہ ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں جو شعبے کے ان چارجز ہیں وہ تو نو شعبے ہیں جناب سپیکر سائیوال میں جو پندرہ میں سے نو شعبے خالی ہیں جن کے ان چارجز ہی نہیں ہیں پروفیسرز ہی نہیں ہیں جناب سپیکر وہ بھی آپ غور کر لیں تو یہ مہربانی کریں ایک دوہزار پندرہ کے اوائل میں جناب پارلمانی سیکٹی صاحب نے فلور آف ہاؤس یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ مہربانی کریں گے یہ ہماری جو ویکن پوسٹیں ہیں یہ اسے فل کریں گے میرا بتانا یا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے جناب سپیکر میرا جس حلقے سے میں منتقب ہوں جس سائیوال کے عوام میں ہم پہ اعتماد کیا ہے ان کو اگر ہم ڈاکٹرز اور اگر ہم ان کا علاج ہی نہ کرا سکے جناب سپیکر وہ ہمیں کل کو ہمارا گریبان پکڑیں گے تو جناب سپیکر آپ سے ادر سے استدعہ ہے کہ ہماری وہ انشور کروا دیں کہ یہ کب تک جناب سپیکر یہ کر دیں گے یہ بتا رہے ہیں کہ کب تک یہ انشور کر دیں گے میں میں جواب دیتا ہوں کہ آپ نے پرسن کرنا ہے آپ کر لیں میں جواب دیتا ہوں جی جتنی بات انہوں نے کی ہے میں خوزے میں بند کر جناب دیتا ہوں جناب سپیکر سائیوال کے عوام سے ہماری چیف رسل صاحب کی محبت کبیٹمنٹ کا عالق یہ ہے کہ ہم نے سپیشل میڈیکل کالج ارگو روپے کی لاغت سے سائیوال کے عوام کے لئے بنایا ہے اب جب ایک میڈیکل کالج بن گیا ہے اب اس میڈیکل کالج کی فکیلٹیز کو سیٹ کرنا وہاں پر پروفیسرز کو بھیجنا اور اس کو چلانا کچھ وقت لگے گا ہم نے خاص طور پر سائیوال کے لئے جو میں نے آپ کو بتایا کہ رولز رمنٹ کر دی ہیں 63 برس کی عمر جو ہے وہ صرف سائیوال کی وجہ سے ہم نے بڑھائی ہے اور اسی لئے بڑھائی ہے کہ وہاں پر ہمیں اچھی فکیلٹی مل جائے اور انشاءاللہ تعلیٰ جو ایم ایس کی انہوں نے بات تھی ایم ایس کا چارٹ ایک دوسرے افصر کے پاس ضرور ہے لیکن ایم ایس کا ہمارا طریقہ کا رحمان میں وہ پرانی نوایت ہم نے ختم کر دی جناب سپیکر کہ چیٹ آتی ہے اور ایم ایس لگ جاتا ہے یہاں پر چٹھوں پر ایم ایس نہیں لگتے اب اللہ کے حضر سے سپیشل کمیٹی جو سینئر پروفیسر پر مشتمل ہوتی ہے وہ بیٹھ کے انٹریویو کرتی ہے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی نہیں کرتا وہ سینئر پروفیسر ریکمینڈ کرتے ہیں میرٹ پر اور جس کو میرٹ پر ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو ایم ایس لگایا جاتا ہے تو یہ تمام ایڈی شیٹیز جو ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں سفارچوں سے پاک ایم ایس لگانے کے لیے کیے جا رہے ہیں ایم ایس جو ہے انشاءاللہ آئندہ چند دور دن میں لگ جائے گا اور جو ان کے سپیشلس جو ہے میں اللہ خیر کرے یہ انسان ہے فرشتے سے کوئی بھی نہیں ہے ملک صاحب انشاءاللہ آپ یہ دکٹر کی کمی بھی پوری ہوگی اور آپ کا ایم ایس جو ہے آپ تکھڑے